اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائیں اور سلامت رکھیں اللہ پاک کبھی کوئی مشکل پریشانی آپ پر نہ لائے آج کا عمل بہت خاص ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل آپ کو آج میں بتاؤں گی لینہ املیات اگر آپ کرتے ہیں املیات اگر سیکھتے ہیں تو یہ دل میں رکھیں کہ جب آپ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کریں گے نہ کہ ان کو نقصان پون جائیں گے نہ کہ کوئی گناہ کا کام کریں گے ٹھیک ہے عمل اللہ پاک جو عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک اس کو ولی کا رتبہ تافرماتے ہیں وہ ولیوں میں ہو جاتا ہے عامل عمل کرنے والا اور عمل کا تلق ولی سے ہے اور اللہ پاک سے جڑتا ہے ٹھیک ہے اس جیز کا ضرور خیال رکھیں آج میں آپ کو تین یوم کا عمل جو شیشے کا عمل ہے روحانی شیشہ سے کہتے ہیں اور اس کو باطنی شیشہ بھی کہتے ہیں اور جادوی آئینے کے نام سے یہ عمل کیا جاتا ہے میرے جو عملیات میں آپ کو سکھاؤں گی اور جو آپ کو عمل بتاؤں گی وہ عمل خاص ہیں جو ہمارے بڑوں کے استعمال میں ہیں غلط استعمال نہ کریں کیونکہ غلط استعمال کرنا نقصان دے ہیں آپ کے لئے عمل آکھا طریقہ آپ غور سے سننے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑی دیر سونا ہے جب آپ سو کر اٹھیں چاہے وہ آدھے گھنٹہ ہو چاہے وہ بیس منٹ ہو چاہے وہ دو گھنٹے ہو اٹھ کر یہ عمل کریں عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سو جائیں اور جب بھی اٹھیں وہ تحجد کا ہی ٹائم آپ کے لئے مانا جائے گا آپ یہ عمل تب کریں اس میں سونا شرط ہے ایک گول شیشہ لے اس کے اوپر ہرے رنگ کا کپڑا آپ شیشے کے اوپر دیں اب شیشے کا جو سائز ہے وہ ایک بالشت یعنی اپنے ہاتھ جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا سائز ہونا چاہیے اس سے نہ بڑا نہ چھوٹا جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا ہی اس کا سائز شیشے کا ہونا چاہیے یہ ایک مبارک شیشہ ہے اس کا خیال رکھئے گا جب آپ باوضو ہوں کپڑوں کی کوئی وہ نہیں آپ کوئی سا بھی پاک صاف کپڑا پہن سکتے ہیں اگر آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے آپ اپنے کپڑے بدل کر یہ عمل کریں وضو کریں اگر آپ شاور لینا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں اب آپ مکمل ایک پاکیسکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھے تین مرتبہ آئیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہیں آئینہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یا سامنے رکھیں اور چار کل آپ نے پڑھنے ہیں آئینہ سامنے اپنے رکھیں ٹھیک ہے اب پہلے آئیت الکرسی آپ نے پڑھیں آئیت الکرسی کے بعد دم کریں آئینے پر ہر ایک کپڑے کے اوپر یہ آپ نے کرنا ہے جو ہرا مطلب کے کپڑا آپ نے اس کے اوپر دیا ہوگا اسی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اب چار کل جو ہرا کپڑا آپ نے دیا ہوا ہے اسی کے اوپر یعنی گرین جو آپ نے کپڑا اس کے پر کور کیا ہے آئینے کو اسی کے اوپر دم کرنا آئینے کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے اب یا اللہ چار ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے تین دن مسلسل کرنا ہے یا اللہ یا اللہ کوئی سا بھی آپ لفظ ادا کر سکتے ہیں اللہ کو یاد کرنا چار ہزار مرتبہ پھر اپنے آئینے کے اوپر دم کریں شیشے کے اوپر دم کریں دم کرنے کے بعد آپ کسی انچی جگہ پر شیشے کو رکھ دیں یاد رکھیں شیشہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو اس طریقے سے کور کیا ہو شیشہ اگر ٹوٹا تو پھر اچھی بات نہیں ہے عمل کے دوران شیشے کا خیال رکھیں اب یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے جب آپ تین دن یہ عمل کر لیں اللہ کے نام کا تو ایک فرشتہ ایک مقرر کر دیا جائے گا اس شیشے کے پاس اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی حاجت روا کے لئے آپ کے پاس آتا ہے اپنی بیماری کے لئے آتا ہے آپ کے اوپر اسی طرح تین مرتبہ آیت القرصی اور چار مرتبہ کل شریف پڑھ کر دم کریں اور آئینے سے آئینہ سانے رکھ کر دعا کریں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اور ہر طرح سے جو آئینے کے جو عمل کے موقع ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے عمل کے موقع ہو سکتا ہے شروع شروع میں آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو ایک بزرگ ہستی کی چہرے مبارک کی طرح ان کا ہوگا اور جیسے درویش ہوتے ہیں جیسے پاک جو نمازی پر حیزی بزرگ ہوتے ہیں ویسے چہرے کے مطابق پر آ سکتے ہیں تو آپ ان سے سلام جو آپ کر سکتے ہیں واکسر پھر آپ کو ریل لائف میں یعنی چلتے پھرتے بھی آپ کو نظر آیا کریں گے لیکن اللہ کے نام پر آپ نے یہ عمل کیا ہے اللہ کا نام لے کر یہ عمل کیا ہے عمل کا غلط جو ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنا شیشے کے پر صرف تین دن ہی دم کرنا ہے جب بھی پہلا کام آپ کا ہوگا پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی یاد رکھئے گا پھر آپ کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کریں اپنی فیملی میں تقسیم کریں خوشی کا اظہار کریں اور اپنا عمل چل جانے کی وجہ سے اپنی خوشی کا اظہار کریں اور اللہ سے اور بھی دعا کریں کہ ہر عمل میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں آمین شیشے کو بابرکت سمجھ کر کسی انچی جگہ رکھیں وہ ٹوٹے نہ اگر شیشہ ٹوٹا ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے اس کا خیال رکھیں اگر آپ کا کبھی دل ہو کہ یہ شیشہ اب استعمال کا ہر حاجت آپ کی پوری ہو گئی ہے یہ شیشہ آپ کسی کو نہ دیں بلکہ مٹی میں کہیں متفن کر دیں اور آپ اس بات سے اس حق سے ختم ہو جائیں گے کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو چکی ہیں اب آپ کوئی آپ کی حاجت نہیں رہی آپ کسی کو نہ دیں اجازت کے بغیر عمل نہ کریں استخارے کے بغیر عمل نہ کریں تاکہ وہ مدد کی جا سکے تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ کے طرح سے پیش کی جا رہی ہیں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ یعنی اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں